اسلام علیکم جی اکثر پوچھا جاتا ہے میکسیمم سوال جو سٹوڈنٹس کی طرف سے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سر کون سی ایسی امپورٹنٹ وائلیشنز ہیں جو سب سے زیادہ اکاؤنٹ کو امپیکٹ کرتی ہیں اور کن کا ہمیں خیال رکھنا ہے اب اس میں میرا ہمیشہ جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے تمام میٹریکس جو ہم نے دیکھے ہیں وائلیشنز میں اور جو ہم نے شاپ پرفارمنس کے اندر جو ویڈیو ہم نے کی تھی اس کی اوپر جو باتیں کی ہیں تو کرنا ہمیں ہر چیز کا خیال ہے لیکن آٹھ ایسی وائلیشنز ہیں یا آٹھ ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے انکمپلیٹ انفرمیشن کہ آپ نے کوئی لسٹنگ بنائی اور اس میں آپ نے انکمپلیٹ انفرمیشن دی آپ نے پراپر اپنے پرڈک کو ڈیفائن نہیں کیا ڈسکرائب نہیں کیا اس کی پراپر ٹائٹل نہیں بنایا اس کی رائٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن نہیں لکھی پکچرز پراپر نہیں ہیں مطلب اگر تو لسٹنگ ادھوری لگ رہی ہے انکمپلیٹ ہے تو ایسی لسٹنگ کے اوپر آپ کو وائلیشن آتی ہے ٹک ٹاک ہر لسٹنگ کو جو ہے وہ ریویو کرتا ہے اور ریویو کرنے کے بعد پبلش کرتا ہے اور پبلش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے یا لائیو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لسٹنگ کی قولیٹی ہنڈرڈ پرشنٹ اوکے ہے اس میں کل کو وہ لیٹر آن بھی ریویو کر کے آپ کو وائلیشن دے سکتا ہے تو میک شور کرنا ہے آپ نے جب آپ اپنی پرڈک کی لسٹنگ کریں گے اس کو مکمل پراپر آپ نے لسٹ کرنا ہے اس میں انفرمیشن آدھی ادھوری نہیں دینی دوسری جو وائلیشن آتی ہے وہ آتی ہے کسی بھی پروہیبیٹیڈ یا ریسٹریکٹڈ آئیٹم کو لگانے کی کہ ایک چیز جو ٹک ٹاک پہ الاؤ نہیں ہے سیل کرنا ایک چیز جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ریسٹریکٹڈ کٹیگری میں اپروول چاہیے ہے جیسے ہیلتھ سپلیمنٹس ہو گئے تو ایسی صورت میں اگر آپ کو ایسی پرڈک لسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کی اوپر بھی وائلیشن آتی ہے پرڈک لسٹنگ کی اوپر جو وائلیشن آتی ہے یہ سکسٹی سے ون پونٹی ڈیز تک ہول کرتی ہے تو یہ پونٹس آپ کے اکاؤنٹ سے جلدی جاتے نہیں ہیں تو آپ نے لسٹنگ کرتے وقت کسی بھی پرڈک کی ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا تیسری جو بڑی وائلیشن آتی ہے وہ آتی ہے اگین لسٹنگ سے لینکڈ ہے کہ آپ جو کٹیگری سلیک کر رہے ہیں وہ غلط سلیک کر رہے ہیں ایک چیز ہے جو کہ فار اگزامپل سٹیشنری میں آنی چاہیے یہ پین ہے یہ سٹیشنری کے اندر کسی سب کٹیگری میں آنے چاہیے اور میں اس کو کسی اور کٹیگری کے اندر اسائن کر دوں کہ بھئی اس کٹیگری میں کامپٹیشن نہیں ہے تو میرا پرڈک اس کٹیگری میں رینک کر جائے گا کسی بھی ایسے سینریو میں اگر آپ کسی بھی پرڈک کو غلط کٹیگری اسائن کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو لسٹنگ وائلیشن آتی ہے اس کے بعد چوتھی چیز ہمارے پاس اگین لسٹنگ سے ریلیونٹ ہی ہے لسٹنگ کے اوپر اگر آپ غلط برینڈ سلیک کر لیتے ہو کسی برینڈ کا سمان آپ لگا رہے ہو ویڈاوٹ کنسنٹ ویڈاوٹ برینڈ اپروول آپ بشک لسٹنگ کے اندر نو برینڈ کر دیتے ہو لیکن آپ لسٹنگ جو ہے بغیر برینڈ اپروول کے لگا رہے ہو آپ کوپی رائٹ ٹریڈ مارک وائلیشن کر رہے ہو تو اس صورت میں بھی آپ کو لسٹنگ کو وائلیشن آئے گی اور پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لسٹنگ وائلیشنز لمبا عرصے تک آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو امپیک کرتی ہیں اس کو کبھی بھی آپ نے لائٹ نہیں لینا اگلی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے کاپی رائٹ کنٹینڈ جیسے اگر آپ کسی دوسرے کی پکچرز اٹھا کے لگا دو جو کسی اور کی ملکیت ہیں آپ اس کی ڈسکرپشن کوپی پیسٹ کر دو ٹھیک ہے آپ اس میں اپنی طرف سے کوئی انپورٹ نہ دو آپ جسٹ کوپی پیسٹ کر رہے ہو سپیسیفیکلی کسی اور ٹک ٹاک سیلر کی کسی اور شاپ سے تو کوپی رائٹ انفریجمنٹ کے اوپر بھی آپ کو لسٹنگ وائلیشن آتی ہے یہ تھی ہماری پانچ لسٹنگ سے ریلیمنٹ اس کے علاوہ تین اور وائلیشنز ہیں جو نوملی آتی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے یا جو آپریشنل فالٹ ہے سب سے بڑا وہ ہے لیٹ ڈسپیچ ریٹ اگر آپ کا پروڈک لیٹ ڈسپیچ ہو رہا تو اس کی اوپر آپ کو وائلیشن آئے گی سیون ڈیز وائلیشن الیدہ کاؤنٹ ہوگی تھرٹی ڈیز اکاؤنٹ وائلیشن الیدہ کاؤنٹ ہوگی دونوں میٹرکس کو وہ چیک کرتا ہے سیون ڈیز والے کا امپیکٹ سیون ڈیز بعد ختم ہوگا تھرٹی ڈیز والے کا امپیکٹ تھرٹی ڈیز کے بعد ختم ہوگا تو لیٹ ڈسپیچ ریٹ سے آپ نے ہمیشہ بچنا ہے اس کے بعد اگلی آ جاتی ہے ہمارے پاس نیگٹیف فیڈبیک اگر آپ کے پرڈک کی کالیٹی اچھی نہیں ہے اس کی پیکیجنگ میں کوئی فالٹ ہے کہ ڈیلیوری کے دوران آپ کا پرڈک جب ڈیلیور ہوتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے پرڈک کی کالیٹی ایڈسلف ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے اگر کسٹمر آپ کو نیگٹیف فیڈبیکس دیتا ہے تو نیگٹیف فیڈبیکس بھی آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ کی اوپر آپ کی سیلز کی اوپر میجر امپیکٹ کرتے ہیں تو میک شور کریں کہ ہائی کالیٹی پرڈکس آپ بھیجیں ہائی کالیٹی پرڈکس سیل کریں تاکہ میکسیمم پوزیٹیف ریویوز آپ کو مل سکیں اور آخری ٹائپ جو ہے وہ اگین فرادلینٹ ایکٹیویٹی ہے اگر آپ نے کامپنی ریجسٹر کرتے وقت کوئی فیک انفرمیشن دی اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایڈیٹڈ جمع کروایا کسی قسم کی ایسی حرکت کی جو کہ فراڈ کے زمرے میں آتی ہے تو اس سیلیو میں فورٹی ایٹ پوائنٹ کی ڈائریکٹ وائلیشن لگے گی اور آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا یہ آٹھ وائلیشنز ہیں پرائیمری جس میں سے پانچ جو ہیں وہ لسٹنگ سے ریلیونٹ ہے باقی آپریشن سے ریلیونٹ ہیں ان آٹھ چیزوں کا آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ آپ کے کسی بھی ایکاؤنٹ پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی وائلیشن نہ آئے تینکیو